آج میں آپ کو کڑک مرگی کو صحیح نمونے سے انڈوں پہ بٹھانے کا طریقہ دکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو اپنی مرگیوں کا جو میں نے پہلے انڈوں پہ بٹھائی تھی اس کا ریزل دکھاتا ہوں تو یہ میں نے اس سیزن میں آٹھ مرگیاں انڈوں پہ رکھی ان میں سے ماشاءاللہ سے چویاسی چوزیں نکلے اور ان میں سے کچھ انڈے انفرٹائل تھے تو ماشاءاللہ بیس ریزلٹ آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے گائیڈ لائن کے لیے یہ ویڈیو بناوں تاکہ آپ بھی اس سے مصطفی ہوں تو اس میں اور کچھ نہیں ہے بس انڈے جو ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ انڈے فرٹائل رکھیں اور فرٹائل انڈے وہ ہوتے ہیں جن سے مرگیوں میں مرگے بھی ہوں گے فارم میں تو وہ کراسنگ کے بعد جو انڈے آتے ہیں تو وہ فرٹائل ایک ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ انفرٹائل ایک ہوتے ہیں اور ان میں سے چوزیں نہیں نکلتے اور جون جولائے میں آپ مرگیوں کو انڈوں پہ نہ رکھیں کیونکہ اس ٹائم ٹیمپریچر ہائے ہوتا ہے تو پھر انڈے خراب ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ جس جگہ پہ ہے مرگی کو انڈوں پہ بٹھائیں اس کے نیچے کو یہ سی چیز رکھیں جو نیچے سے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھیں اور اوپر سے مرگیاں خود اس کو ہیٹ لیتی ہیں تو میں نے تو اس میں اٹھارہ انڈے رکھے تھے اور میری مرگی نے اتنے انڈے نہیں دیئے تھے یہ اصیل تھی تو یہ زیادہ زیادہ دس بارہ انڈے دیتی ہے جو سفید انڈے ہیں وہ اس سفید چینی مرگی کے ہیں اور جو ہلکے براؤن کلر کے ہیں وہ میں نے گاؤں سے جا کے لیے تھے انڈے کیونکہ شہر میں ادھر دکانوں پہ فرٹائل ایک نہیں ملتے ہیں تو پھر میں نے وہ کو گاؤں میں جا کے اور ادھر سے لے لیے اور ایسا ہے کہ آپ انڈوں کو یعنی جو بچے ہوتے ہیں وہ شیک کر کے دیکھتے ہیں انڈوں کو کے ان میں چوزے ہیں یعنی یہ بھی آپ کو نہیں کرنا دورنگ ہیچنگ پیرٹ اور کچھ چیزیں احتیاط کی ہیں یعنی اس میں آپ انڈوں کو پانی میں بھگو کے اور بعد میں پھر نہیں رکھنا اس سے بھی انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور محفوظ بھی آپ ان کو سمجھیں کہ اٹھائیس ٹیمپریچر پہ کریں تو بہتر ہے اور جس جگہ پہ مرگی کو انڈوں پہ بٹھائیں تو اس کے آگے پانی اور کھانا کھانا ہر چیز وہ محصر ہو تو اس سے پھر مرگیاں جو ہیں انڈے نہیں پیتے ہیں اگر آپ کھانے کی چیز اس کے آگے نہیں رکھیں گے تو پھر وہ انڈے پی جائے گی تو میری مرگیاں شروع شروع میں انڈے پی رہی تھی پھر میں نے یوٹیوب پہ ساج کیا تو پھر ادھر معلوم ہوا کہ آپ کھانے کا آگے بندوبد رکھیں ابھی دس دن کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ انڈے فائٹائل ہیں یا نہیں تو ابھی یہ جو اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فائٹائل ایگ ہے اور اس میں چوزہ جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے اور لال وہ رگیں بھی اس میں نظر آئیں گی اور جو انفائٹائل ایگ ہوگا وہ بلکل بلب کی طرح گلو کرے گا تو جو انفائٹائل ایگ تھے وہ میں نے نکال دی ہے اس سے اب یہ انفائٹائل ایگ ہے اس کو میں نکال دوں گا اور آگے جا کے آپ کو ان کو یعنی انڈوں کو توڑ کے بھی دکھاؤں گا کہ ان میں سے چوزے نہیں بنے تھے یہ وہ دو ہیں جو ہم گاؤں سے لائے تھے ایک تو یہ انفائٹائل نکلے ہیں دو اور چار الحمدلہ صحیح تھے وہ میں نے رکھ دی ہے ملکی کے نیچے اور یہ ہے میرے یعنی اس اپنی وائٹ چینی کے تو اس کے پانچ جو ہیں وہ انفائٹائل تھے تو باقی جو تھے فائٹائل وہ میں نے رکھ دی ہے ابھی توڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انفائٹائل اندر سے ہوتا انڈائی ہے لیکن اس میں بچا نہیں ہوتا ہے ابھی ماشاءاللہ صحیح یہ اکیس دن بعد یہ چوزے نکل آئے ہیں تو ابھی میں ان کو چوزوں کو اٹھا کے اور دانے کی طرف رکھوں گا یہ میرے گھر کی مرگی ہے اس کی اس وجہ سے یہ مجھے مجھ سے نہیں لڑ رہی ہے ورنہ اگر یہ کوئی باہر کی مرگی ہوتی تو اس ٹائم یہ مجھے کاٹتی ہے تو جب اس نے مرگی نے دیکھا کہ یہ خود اس کو چوزوں کو لارا ہے کھانے کے لیے تو اس نے جب چوزوں کو گھبلایا تو وہ سارے چوزے کھانے کی طرف آگئے ہیں اپنی مرگی سے چوزے کرانے کا اپنا ہی لطف ہے ماشاءاللہ سے بہت یعنی خوبید ہوتی ہیں اس میں تو جب یہ نکلتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے میرے پاس بیسے کبوتر بھی ہیں اور اسیل مرگیاں بھی ہیں اب یہ کچھ تھوڑے بڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کو ڈبے سے نکالا باہر یہ دوسری بھی مرگیاں ہیں میری جو باہر گھوم رہی ہیں میں نے آٹھ مرگیاں رکھی تھیں اس سیزن میں اور ان میں سے چویاسی چوزے ہوئے تھے پھر تھوڑے عرصے بعد میں نے سب چوٹوں کو ایک مرگی کے ساتھ کر دیا سنبھالنے میں پھر آسانی ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کامنٹ اور سبسکرائب کریں مہربانی سبسکرائب کریں مہربانی